السلام علیکم گائز ایڈوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈو میں ہم گورمنٹ کولیجز میں فسٹر کے ایڈمیشنز کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم ایڈمیشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ ایڈمیشنز کب شروع ہوتے ہیں ایڈمیشن کی اپ ڈیٹس ہمیں کہاں سے ملے گی ایڈمیشن فارم کہاں اور کیسے سبمٹ ہوگا ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے کولیج کیسے سیلیٹ کرنا ہے لاسٹ ایئرز کے کلوزنگ مارس کیا ہے اور کراچی کے علاوہ ادھر بورٹس کے لیے کیا پروسیجر اور کرائٹیریا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایڈمیشنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایڈمیشنز کب شروع ہوتے ہیں ایڈمیشنز ریزلٹس کے تین چار دن بعد شروع ہو جاتے ہیں اور ریزلٹ اس سال اکتوبر کے فسٹ ویک میں ایکسپیکٹیڈ ہے ایڈمیشن کی اپ ڈیٹس ہمیں کہاں سے ملے گی ایڈمیشن کی اپ ڈیٹس نسپیکٹر میں آتی ہے اس کے علاوہ میں اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپ ڈیٹ کروں گا ایڈمیشن فارم کہاں سبمٹ کرانا ہوتا ہے ایڈمیشن فارم آن لائن ہوتا ہے اور جب فارمز آئیں گے تو اس کا میں پورا پروسیجر آپ کو بتا دوں گا ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے اگر آپ کا میٹرک پاس ہے تو آپ کولیج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کولیج کیسے سیلٹ کرے اور لاسٹ ایئرز کے کلوزنگ مارس کیا ہے ان دو سالوں کے جوابات میں آپ کو ڈیٹیلز میں سمجھا رہا ہوں کولیج کیسے سیلٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کولیج کی میرٹ لسٹ کیسے بنتی ہے ایک کولیج ہے کوئی بھی کولیج لے لیتے ہیں ہم فور ایگزامپل گورنمنٹ کولیج فورمین ایک کولیج ہے اس میں ٹوٹل سیٹ سے ہنڈرڈ اب فرس کریں اس کولیج میں دو سو بچے اپلائے کرتے ہیں تو دو سو بچوں کو تو ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیٹ سے ہنڈرڈ تو ان دو سو بچوں کی لسٹ بنے گی دو سو بچوں کی لسٹ بن جائے گی ٹوپ پہ زیادہ مارس والے ہوں گے اور لاسٹ میں کم مارس والے تو ان میں سے جو ٹوپ ہنڈرڈ ہے ان کو گورنمنٹ کولیج فورمین میں ایڈمیشن مل جائے گا اور باقی جو ہنڈرڈ ہے ان کو اس کولیج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اب فرض کریں جو لسٹ بنی ہے اس میں جو ہنڈرڈ نمبر پہ جو بچہ ہے اس کے مارس ہے سکس ایٹی تو اس کولیج میں جو آخری سیٹ پہ ایڈمیشن ہوا ہے اس کے مارس سے سکس ایٹی اب جن بچوں کے سکس ایٹی سے کم مارس ہوں گے ان کا اس کولیج میں ایڈمیشن نہیں ہوگا اور یہ سکس ایٹی اس کولیج کے کلوزنگ مارس کلائیں گے تو ہمارے پاس اس کولیج کے کلوزنگ مارس ہوگے سکس ایٹی اصل میں میں آپ کو یہ کلوزنگ مارس سمجھانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ کلوزنگ مارس پہلے سے کسی کو پتا نہیں ہوتی ہے ایڈمیشن سے پہلے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس سال فلان کولیج کتنے مارس پہ کلوز ہوگا اسی لئے جب ایڈمیشن آتے ہیں تو جو کولیج کی لسٹ ہوتی ہے اس میں لاسٹ ایئر کی کلوزنگ مارس بھی ہوتی ہے اور وہ جو کلوزنگ مارس ہوتی ہے وہ صرف اندازے کے لئے ہوتی ہے کہ فلان کولیج اتنے مارس پہ کلوز ہوا ہے تو اس سال بھی اتنے مارس کے آس پاس کلوز ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس سال وہ کولیج کتنے مارس پہ کلوز ہوگا وہ لاسٹ ایئر سے زیادہ مارس پہ بھی کلوز ہو سکتا ہے اور لاسٹ ایئر سے کم مارس پہ بھی کلوز ہو سکتا ہے تو آپ کو اس لسٹ سے اندازہ لگا کے فارم میں کولیج کا نام لکھنا ہوتا ہے اب لسٹ دیکھتے ہیں لاسٹ ایئر کے کلوزنگ مارس کی اس کے لئے آپ ایڈوکیشن ان کراچی ڈوٹ نیٹ ویب سیٹ پہ جائیں گے اس میں اس ای ڈبل سی ای پی پہ کلک کریں گے یہ دوزار بیس کے کلوزنگ مارس سے اس میں ہم دیکھتے پری میڈیکل میل کے آدم جی کا ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں میکزیمم اٹھ سو پانچ مطلب اس کی جو میریٹ لسٹ بنی تھی اس میں سب سے ہائیس مارس ایٹ زیرو فائف تھے اور سب سے کم مارس سیون فورٹی سیون مطلب لاسٹ سیٹ سیون فورٹی سیون پہ گئی ہے مینز اس کولیج کے کلوزنگ مارس سیون فورٹی سیون ہے اب جب آپ فارم میں کولیج لکھو گے تو یہ کلوزنگ مارس دیکھو گے اس میں آپ دیکھو گے کہ آپ کے مارس کے حساب سے آپ کو کونسا کولیج مل سکتا ہے تو آپ کو آپ کے مارس کے حساب سے کونسا کالیج مل سکتا ہے اگر کسی کالیج کے کلوزنگ مارس آپ کے مارس سے کم ہے تو اس کالیج میں آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہوتے اگر کسی کالیج کے کلوزنگ مارس آپ کے مارس کے اراؤنڈ ہے تب آپ کے مارس سے پانچ دس مارس زیادہ ہے یا پانچ دس مارس کم ہے تو اس کالیج میں آپ کے ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں آپ کا ایڈمیشن ہو بھی سکتا ہے اس کالیج میں نہیں بھی ہو سکتا اگر کسی کالیج کے کلوزنگ مارس آپ کے مارس سے زیادہ ہے پانچ دس ہے تو اس میں ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں اگر پندرہ بیس یا پچیس یا اس سے زیادہ ہے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں جتنے مارس زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے چانسز کم ہوتے جائیں گے اب یہ کلوزنگ میں دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں آپ کے میٹرک میں سکس ہنڈیڈ مارس ہیں تو آدم جی میں آپ کے چانسز بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اسلامیہ کی کلوزنگ سکس ٹونٹی نائن ہے تو اس میں توڑے بہت چانسز ہیں پی ای سی ایچ ایس اس میں بھی بہت کم چانسز ہیں گورنمنٹ ڈگری بوائس کالیج بلزارہ ہجری یہ فور نائنٹی سکس پہ کلوز ہوا تھا اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں بلکہ ایڈمیشن پکا ہی سمجھے گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالیج گلشن اقبال یہ سکس ٹونٹی تری پہ کلوز ہوا تھا اور آپ کے مارس سکس ہنڈرڈ ہے تو اس میں بھی چانسز ہیں لیکن توڑے بہت ہیں یہ کالیج سکس ٹونٹی نائنٹین پہ کلوز ہوا تھا تو اس میں بھی چانسز ہیں ففٹی ففٹی چانسز ہیں اسی طرح یہ فائف ایٹی فور پہ کلوز ہوا تھا تو اس میں توڑے سے زیادہ چانسز ہیں یہ سکس ٹونٹی پہ کلوز ہوا تھا تو اس میں بھی ففٹی ففٹی چانسز ہیں تو اس طرح آپ کو کلوزنگ مارس دیکھ کے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کون سے کالیج میں ہو سکتا ہے اس میں میں بچوں کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ کو کالیجز کیسے لکھنے ہیں فارم میں آپ کے پاس پانچ آپشنز ہوتے ہیں میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ فسٹ ٹو پہ وہ کالیجز لکھیں جو آپ کو پسند ہے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی مارس پہ کلوز ہوئے ہو اگر وہ آپ کے مارس سے بہت زیادہ پہ کلوز ہوئے ہیں تو اس میں آپ کے چانسز تو کم ہیں لیکن اگر میریٹ زیادہ گر گیا تو اس میں آپ کا چانس بن سکتا ہے اسی لئے میں یہی سجیشن کرتا ہوں کہ آپ فسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر پر اپنی چوائیس کا کالیج لکھیں تیسرے نمبر پہ آپ وہ کالیج لکھیں جو آپ کے مارس کے آس پاس پر کلوز ہوا ہو اور اس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو اور پھر فورت اور فیفت پر وہ کالیج لکھیں جو آپ کے مارس سے کم مارس پر کلوز ہوئے ہو کیونکہ ان میں آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہوتے اگر آپ سارے ایسے کالیج لکھو گے جو آپ کے مارس سے زیادہ پر کلوز ہوئے تھے تو اس میں آپ کے ایڈمیشن کے چانسز کم ہوتے اور اگر اس بار بھی وہ زیادہ مارس پر کلوز ہو گئے تو پھر ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ والے آپ کو اپنی مرضی سے کسی کالیج میں ڈال دیں گے اسی لیے فورت اور فیفت پر ایسے کالیج لکھے جو آپ کے مارس سے کم پر کلوز ہوئے ہو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم آپ نے ذہن بنایا ہوگا کہ میرا فلان کالیج بھی آ سکتا ہے تو یہ تھی کالیج سیلیکشن کی ڈیٹیلز آپ لوگ کی آسانی کے لیے میں نے لاسٹ فور یئرز کی کلوزنگ ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر سال کتنے مارس کا ڈیفرنس آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوکیشن انکراشی ڈوٹ نیٹ پر آپ جائیں گے اس میں اس ای ڈبل سی اے پی ٹونٹی ٹونٹی ون پر کلک کریں گے یہ دوہزار بیس کے کلوزنگ مارس ہیں پری میڈیکل میل یہ گروپ لکھے ہوئے پری میڈیکل میل پری میڈیکل فی میل پری انجنیرنگ میل پری انجنیرنگ فی میل کمپیوٹر سائنس میل کمپیوٹر سائنس فی میل کامرس میل کامرس فی میل ہیومینٹیز آرٹس میل ہیومینٹیز آرٹس فی میل ہوم اکانومکس فی میل یہ دوہزار انیس کے کلوزنگ مارس ہیں اور یہ دوہزار اٹارہ اور دوہزار سترہ کے کلوزنگ مارس ہیں ایک نظر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلوزنگ میں کتنا ڈفرنس آتا ہے آدم جی کا ہی دیکھتے آدم جی 2020 میں 747 پہ کلوز ہوا تھا 2019 میں 737 پہ 2018 اور 2017 میں 741 اور 738 پہ 2020 میں 747 پہ 2019 میں 738 پہ 737 پہ دوزار اٹارہ میں سات سو اکتالیس پہ دوزار سترہ میں سات سو اٹس پہ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈیفرنس آ سکتا ہے یہی پانچ دس پندرہ مارس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ پانچ دس زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے مارس سیون فورٹی سیون سے زیادہ ہے ان کے آدم جی میں چانسز زیادہ ہے جن کے سیون فورٹی سیون سے کم ہے سیون تارٹی کے آس پاس ہے سیون فورٹی کے آس پاس ہے ان کے چانسز ففٹی ففٹی ہے تو یہ تھی کولیج سیلیکشن کی ڈیٹیلز اب بات کرتے ہیں ادھر بورٹس کے ایڈمیشن کی ادھر بورٹس والوں کے لئے آن لائن پروسیجر نہیں ہوتا ہے ان کے لئے ایک ہارٹ کوپی میں فارم آتا ہے اور وہ فیل کر کے ڈکومنٹس کے ساتھ جمع کرانا پڑ گیا ہے اس طرح کا فارم ہوتا ہے فارم کے ساتھ میٹرک مارشیٹ کی فوٹوکوپی لگے گی ادھر بورٹس کے لئے مارس کنورجن کا فارمولہ بھی ہے یہ اول اول والوں کے لئے ہے یہ فارمولہ ٹیکنیکل بورٹ والوں کے لئے ہے اور یہ فارمولہ ان طلباء کے لئے جنہوں نے کراچی بورٹ کے علاوہ دوسرے بورٹ سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے تو یہ تھی گورمنٹ کولیجز میں فسٹ یئر کی ایڈمیشن کی ساری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ